تو چلی شروع کرتے ہیں ہم ان کے جو پہلا ان کا ہے وہ پسٹ نصیر الدین ریکویسٹڈ افرینڈ نیم جلال ٹو اکمپنی ہم آن آ جرنی ایک تفاہ نصیر الدین نے ریکویسٹ کیا اپنے فرینڈ جلال سے کہ وہ ان کو کمپنی دے سفر میں وہ کسی سفر پہ جا رہا تھا تو اپنے فرینڈ سے کہتا کہ میرے ساتھ چلے جائے تو اکمپنی مینٹ ٹو جائن ہم اس کا سید جلال کہ آپ نے مجھے گا لیکن کیا لیکن مینٹ ٹو جائن ہم نصیر الدین نے ریکویسٹڈ افرینڈ نیم جلال تو اکمپنی ہم آن جرنی اس کا سید جلال نے اس کو کہا کہ ایک کنڈیشن پہ کہ میں جلال سید جلال ایک شرط پہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جلال نے اس کو کہا جلال نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک شرط پہ جاؤں گا کہ جب آپ مجھے اپنا کلوک کا مطلب ہے چوہا جس کو ہم اردو میں چوہا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کا سلیولیس اور گارمنٹ ہوتی ہے جو ہم پہنتے ہیں زیادہ کپڑوں کے اوپر ہی پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سلیولیس ہوتی ہیں سلیولیس اور گارمنٹس ٹھیک ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے لینڈ می گرانٹ می کہ لینڈ کا مطلب ہے آپ جب کسی چیز کسی کوئی چیز لے اور پھر اس کو یوز کر کے واپس دے دے تو گرانٹ می یور کلوک آپ مجھے اپنا چوہا دے دے بیکاوز مائن از وان اوٹ میرا پھٹا ہوا ہے اور ڈیمیج ہے اور جو بھی تھا اس کا خراب تھا تو وہ نصر الدین سے اس کا چوہا لے رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ جاؤں گا کہ آپ کا چوہا پہن کے جاؤں گا نصر الدین نے بہت امدہ اور نیا چوہا جلال کو دے دیا راستے میں نصر الدین اپنے دوسرے فرنڈ کے ساتھ ملا اور بولا جناب میرے فرنڈ کے ساتھ ملے یہ جلال ہے جب اس کا فرنڈ چلا گیا تو جلال نے احتجاج کیا کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں بتایا کہ یہ چوہا آپ کا تھا نصر الدین پرومیس دیٹھ ہی ووڈ ناٹ ریپیٹ تا مسٹیک نصر الدین نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ اپنے الفاظ یا یہ غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا ایٹ پیج بش ٹч سیکس پر سی و ٹ Jackson پہ آئیں اس دی پرا سیدھ اور جیسے ہی وہ آگے بھرے موف اہیڈ پروسیڈ کا مطلب ہے آگے بڑھنا اور موف اہیڈ جب وہ آگے بڑھے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ان کی گھر میں ملے نصر الدین انٹریجوز اس فرینڈ دس تو نصر الدین نے اپنے فرینڈ کا تعرف کیا here is جلال an old friend of mine دس کا مطلب ہے اصل میں یہاں تو اس کا انگریش میں therefore ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہے اس طرح here is جلال یہ جلال ہے an old friend of mine میرا پرانا دوست the clock that he is wearing is his arm جو چوہ اس نے پہنا ہوا ہے یہ اس کا اپنا ہے جلال بکم فیورس and want نصر الدین not to speak a word about the clock فیورس غصہ ہونا angry and want اور ان کو want کیا want کیا خبردار کیا نصر الدین کو not to speak a word about the clock کہ آپ نے clock کے چوہے کے بارے میں ایک word بھی نہیں بولنا ایک لفظ بھی نہیں بولنا when they visited another آپ نصر الدین فرینڈ جب وہ نصر الدین کی دوسرے فرینڈ کے پاس گھر میں چلے گے یا ان کے پاس چلے گے he introduced his فرینڈ تو انہوں نے اپنا اپنے فرینڈ کا ثارف کیا meet میرے فرینڈ سے ملے the clock that he is wearing اور جو چوہہ اس نے پہنا ہوا ہے oh I'm not supposed to say a word about it تو پھر وہ یک دم چھپ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں بولنا نہیں تھا supposed expect it اور کہ میں نے اس چولے کے بارے میں بات نہیں کرنی تھی کیونکہ فرینڈ نے اس کو وان کیا ہوا تھا